پی ایس ایل سیزن نائن احمد شہزاد کو سپلیمنٹری گرافت پر منتخب نہ کیے جانے پر ان کے مددہ مایوس 32 سالہ کھلاڑی نے آخری بار 2020 میں پی ایس ایل میں حصہ لیا تھا مسلسل چار سیزن سے نظرانداز ہو رہے ہیں پاکستان کے کتورٹ پی سی بی نے پیر کے روز اعلان کیا کہ سیزن نو سے قبل چھے پاکستانی سپر لیگ پی ایس ایل سکورٹس میں کئی سپلیمنٹری اور متوادب کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے نوے ایڈیشن کے لیے تبدیلی کا مساویدہ جو سترہ فروری کو شروع ہو رہا ہے پیر کو ایک کانفرنس کول کے دوران کیا گیا پی ایس ایل نو کے مین ڈرافٹ کے بعد احمد شہزاد کو بھی متوادل ڈرافٹ میں کسی بھی ٹیم نے منتخب نہیں کیا 32 سالہ کھلاڑی جس نے آخری بار 2020 میں پی ایس ایل میں حصہ لیا تھا کو مسلسل چار سیزن کے لیے نظرانداز کیا گیا 32 سالہ احمد شہزاد کو منتخب نہ کیے جانے کے بعد شہزاد کے مدعوں نے اس خبر پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا ہے یاد رہے کہ احمد شہزاد نے دسمبر میں ایونڈ کے سیزن نو کے ڈرافٹ کے دوران منتخب نہ ہونے پر پی ایس ایل چھوڑ دیا تھا دائے ہاتھ کے کھلاڑی پی ایس ایل فرانچائزز کی جانب سے انہیں ایک بار پھر منتخب نہ کرنے پر مایوس بھی ہوئے میں اپنی عزت نفس کی خاطر پاکستان سپر لیگ کو ارویدہ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی پیسے کے لیے نہیں کھیلا اور نہ کبھی کھیلوں گا جبکہ بہت سے لوگوں نے پوری دنیا میں بین الوخامی لیگز کا انتخاب کیا میں نے کھیل سے اپنی محبت کو ثابت کرنے اور دوبارہ سبز پرچم پہننے کے لیے گریلو کرکٹ میں پسینہ بہانے کا فیصلہ کیا میں یہ فیصلہ پیسے سے باہر رکھتے ہوئے لے رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میں ان چھے ٹیموں کے ساتھ دوبارہ پی ایس ایل نہیں کھیلوں گا ایسا لگتا ہے مجھے پی ایس ایل سے دور رکھنا مشتری کا ذمہ داری ہے اور تمام فرنچائزز نے ہاتھ کھلا دیا ہیں آخر میں دنیا بھر میں اپنے مدہوں کی طرف سے ملنے والے تاؤن کا شکر گزار ہوں میں صرف ایک بات کی یقین دہانی کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ کبھی بھی غیر منصفانہ مطالبات کو تسلیم نہیں کرنا یا کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرنا جس سے میرے ملک کو مایوسی ہو